نمشکار جبلی پوست میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اتکر سنہا دیش میں کرونا سنکٹ کے اس دور میں ڈاکٹرز اسپتالوں میں ڈیوٹی کر رہے ہیں نرسز اپنے بچوں کو چھوڑ کے ڈیوٹی کر رہی ہیں پیرا میڈکل سٹاف اپنی پوری جان جوخم میں ڈال کر مریضوں کا علاج کرنے میں لگا ہے سڑک پر پولس کرمی لمبی ڈیوٹی دے رہے ہیں بھوک پیاس ان کے لیے سیکنڈری ہو چکی ہے اور ہم نے انہیں کرونا وائریئرز کہا ہے یہ وائریئرز یعنی یہ سپاہی یعنی یہ ہم کو بچانے والے ہمارے رکھچک لگاتار مستعدی سے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں پردان منطری بھی ان کا جکر کرتے ہیں اور روز ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ہمیں سرکشت رکھنے کے لیے لیکن ان سب کے بیچ میں ایک ایسا سمودائے بھی ہے جو اس پوری چرچہ سے کہیں دور ہے حالانکہ اس کی محنت ان ڈاکٹرز ان نرسز ان پولس کرمیوں سے کہیں کم نہیں ہے بوجود اس کے نہ ان کا جکر ہم تب کرتے ہیں جب ہم تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور نہ ہم تب کرتے ہیں جب ہم دیے جلا رہے ہوتے ہیں یہاں میں بات کر رہا ہوں دیش کے بینکرز کی سب کچھ لاک ڈاؤن میں ہے مگر بینک کھلے ہیں شہروں سے لے کے دیہاتوں تک کے بینک کھلے ہیں اور شاید ان کے کھلنے کی ہی وجہ سے لوگ اتنی دکتوں کا سامنا نہیں کر رہے ہیں جتنی شاید ہو سکتی تھی آپ کے ہاتھ میں اگر چار پیسے ہیں تب ہی آپ باجار میں دکانوں پر راشن خرید سکتے ہیں اور تب ہی آپ سبجیاں خرید سکتے ہیں تب ہی آپ اپنے گھروں کے چولے جلا سکتے ہیں اور یہ تب ممکن ہے جب آپ اپنے بچت کے پیسوں کو اپنے ہاتھ میں لے پائیں اور اتنی بڑے ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں ہمارے بینکرز چک چاپ خاموشی سے دھیر ساری باتیں سنتے ہوئے شاشن انہیں آدیش پر آدیش دیا جا رہا ہے مگر بینکرز کچھ بول نہیں رہے ہیں بینکرز کی سب سے بڑی افسروں کی سنستہ آل انڈیا بینکرز آفیسرز اسوسییشن نے یہ تہہ کر دیا ہے کہ اس سنکٹ کال میں وہ اگلے کئی دنوں تک سرکار کے کسی بھی آدیش کی نہ تو اوہل نہ کریں گے اور نہ ہی اس کے اوپر سوال اٹھائیں گے وہ خاموشی سے اپنا کام کریں گے انہوں نے اپنی اس لڑائی کو بھی پیشے چھوڑ دیا ہے کہیں کنارے رکھ دیا ہے لمبے سمجھے جو ان کی تنخواہوں کو بڑھانے کے لیے ان کی زد و جہد تھی دیش کے سرکاری کرمچاریوں کے تنخواہیں ساتھویں ویتنا یوپ پر چل رہی ہیں مگر بینکرز کی تنخواہ میں لمبے وقت سے کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے بوجود اس کے یہ بینکرز دن رات اپنا پورا وقت بینک میں دے رہے ہیں دھیر سارے کام ہوتے ہیں بینک میں صرف پیسہ جمع کرنا اور پیسہ نکالنا نہیں ہوتا ہے اور سرکار کو بھی اگر ارث ویعوستہ کو پٹری پر لانا ہے تو اس پر بینکنگ سسٹم کا بہت بڑا یوگدان ہے یہ ہم سب جانتے ہیں ریزر بینک لگاتار گھوشنائے کر رہا ہے کہ وہ ادھیمیوں کو ریلیف دے گا سرکار ہیں لگاتار گھوشنائے کر رہی ہیں کہ وہ گریبوں کے خاتے میں ایک ساتھ اتنے ہزار کروڑ روپے انہوں نے ڈال دیئے منرگہ مجدوروں کے خاتے میں اتنے پیسے ڈال دیئے سب کچھ کس کے بھروس ہے بینکس کے اور بینکس کس کے بھروس ہے بینکرز کے بینک میں کام کرنے والے لوگوں کے اور یہ لوگ بھی اتنے پریویلیج نہیں ہیں کہ ان کے لیے کوئی سپیشل پاس کی ویعوستہ کی جائے فرمان ہے سوبے ساڑھے نو بجے تک آپ کو بینک میں پہنچ جانا ہے اور شام کو چھے بجے آپ کو بینک سے بہار نکلنا ہے کیونکہ شاید اتر پردیش میں یہ وقت ہے جب گاڑیوں کو چلنے میں تھوڑی دھیل دی جاری ہے تو یہ بینکرز یہی کر رہے ہیں سوبے ساڑھے نو بجے بینک پہنچتے ہیں شام کو چھے بجے وہاں سے نکلتے ہیں اور شہروں کے بیچ میں جو بینک ہیں وہاں تو کچھ گنیمت ہے سرکار کا یہ بھی عادیش ہے کہ بینکز کے باہر سینٹائزر رکھے جائیں رکھے گئے سرکار کا یہ بھی عادیش تھا کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ گراہک بینک کے بھی تر نہ آئیں یہ بھی کیا گیا مگر اس کے بعد سرکار نے ایک اور فرمان جاری کیا کہ بینکز ایناؤنسمنٹ کریں ایک لاؤڈ سپیکر لگائیں اپنے برانچز کے باہر اور ان لوگوں کو کرونا سے سرکشت رہنے کے بارے میں بتائیں ان سے یہ بتائیں کہ کیسے سینٹائز کرنا ہے یعنی کہ پبلک اویرنس کی باتیں بینکرز نے یہ بھی کیا اور پھر سرکار نے گریبوں کے کھاتے میں ایک ساتھ بہت سارا پیسہ ڈالا اب بینکرز کے سامنے ایک بڑی مشکل کہ بینک کے سامنے بھیڑ لگی ہے لوگوں کو ضرورت کے لیے پانچ سو دو سو چار سو روپے نکالنے ہیں کیونکہ پانچ سو روپے کے حساب سے تو پیسہ ہی گیا تھا ایک ہزار روپے کے حساب سے کچھ لوگوں کو گیا الگ الگ کسانوں کے لیے کچھ منریگا مجدوروں کے لیے کچھ اور گریب ونچت طبقے کے لیے کچھ اور بہرہ بات یہ نہیں ہے بات اس پیسے کی نہیں ہے پیسہ دس روپے ہو یا ایک ہزار روپے ضرورت مند کے لیے کافی ہوتا ہے آشنکہ اسی وقت ہو گئی تھی کہ گرامیڑ علاقوں میں جو بینک کی شاکھائیں ہیں اس پر بھاری بھیڑ جمع ہونے والی ہے مگر پھر اس بھیڑ کو بھی بیعوستیت کرنے کی ذمہ داری بینکر کے سر پر ڈال دی گئی یہ کہا گیا کہ بینک کے بیتر اگر بھیڑ لگی تو شاکھا پروندک ذمہ دار ہوگا بینک میں کام کرنے والے لوگ ذمہ دار ہوں گے گاؤں میں پولیس کتنی ہیں ہمیں آپ کو پتا ہے ہر شاکھا کے باہر بڑی گارت نہیں تینات کی جا سکتی تو یہاں بھی وہی ہوا بینکوں کے سامنے امید لگائے بھیڑ مہلائیں بوڑھی لوگ اور بینک کے بھیتر سارے نارمز کو پورا کرتے ہوئے اپنے کرتاوے کو نبھاتے ہوئے بینکرز مگر ہم نے اس کی کبھی چرچہ نہیں کی ہم نے کبھی انہیں نوٹس نہیں لیا کیا یہ لوگ ضروری نہیں ہیں کیا یہ کم محنت کر رہے ہیں ان میں سے کئی بینکرز کے مہلائیں آج کل بینکس میں ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان کی بھی بچے ہیں ایسے ایسے بینک مینیجرز ہیں جن کے گھر میں اسی کرونا پیریڈ میں لوگ ڈاؤن کے دوران ڈیلیوری ہوئی ہے دو دن اسپتال میں رہے پھر ڈیوٹی پہ آگئے اپنے بچوں کو اس لیے چھو نہیں پا رہے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں بینک کے بھیتر کام کرتے ہوئے اگر کہیں سنکر مڑا گیا تو شاید نوجات کے اوپر بھی اس کا اثر آئے یہ بینکرز اتنے ہی ضروری ہیں جتنے ہمارے پولس کرمی اور جتنے ہمارے پیرامیڈکل سٹاف ٹھیک ہے ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیرامیڈکل سٹاف سیدھے اپنی جان جوکہ میں ڈالے کیونکہ وہ مریضوں کے سنپرک میں ہیں لیکن تب جبکہ ٹیسٹنگ کی سنکھیا اتنی کم ہے اور کسی کو نہیں پتا ہے کہ کرونا وائرس کا سنکرم کہاں تک پھیلا ہوا ہے ایسے میں بینکر چیکس لے رہا ہے ویڈرال فارم لے رہا ہے پیسے دے رہا ہے آپ کے ساتھ وہ سیدھے سمپرک میں ہیں سرکاروں نے سب کی فکر کی ہر کرونا وائرس کے لیے کہیں پچاس لاکھ کہیں پندرہ لاکھ کہیں بیس لاکھ کے بی میں کرائے گئے بینکرز کے لیے کچھ نہیں کیا گیا وجہ پتا نہیں یہ تو نیتی نینتہ جانے لیکن جوکھم ایک عام بینکر کو بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی پلس کرمی کو تو بات سوچنے کی ہے کہ ہم یہ فکر کیوں نہیں کرتے ہم کیوں یہ مان کے چل رہے ہیں کہ سماج کا یہ ایک ایسا نوکری پیشاورگ ہے جس کو اپنی ڈیوٹی نبھانی چاہیے ڈیوٹی تو سب کو نبھانی چاہیے ہر آدمی نبھا رہا ہے پترکار نبھا رہا ہے پلس کرمی نبھا رہا ہے اور لوگ نبھا رہے ہیں تو بینکرز کو خطرہ کیا کم ہو جاتا ہے سنکرمن کا جتنا خطرہ کسی دوسرے کو ہے اتنا ہی کسی عام بینکر کو بھی اس ساری باتوں کو کرنے کے پیشے صرف ایک مقصد ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ دراصل ہماری لڑائی میں ہمارے ساتھ کون لوگ ہیں اور ان میں سے بینکرز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ایٹی ایم میں پیسے بھی اگر ہیں تو اسی بینکرز کی وجہ سے ہیں وقت ضرورت پر آپ کے پاس اگر پیسے نکالنے جانا ہے تو بھی اسی بینکر کی ضرورت پڑے گی سرکاروں کو اگر بڑی سنکھیا میں گریبوں کی مدد کرنی ہے تو بھی اس کا ذریعہ یہ بینکر ہی بنیں گے مگر ان بینکرز کے لیے سرکار کوئی چھتا نہیں دکھائی دے رہی ہے یہ بات کھلتی ہے اٹکتی ہے بہت سارے بینکرمیوں سے بات چیت کرنے کے بعد ان کا درد ساجہ کرنے کا موقع ملا اور اس کے بعد یہ تیہ کیا میں نے کہ آپ سب سے بھی یہ بات کی جائے تو اگلی بار جب بھی کرونا سنکٹ سے لڑنے میں اپنے رکشکوں کو یاد کیجئے گا تو اس بینکر کو بھی ضرور یاد کیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی ہم پھر ملیں گے کسی نئے مددے پر نئے وچار کے ساتھ تب تک جبلی پوسٹ کے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کے رکھئے دھنیواد نمشکال موسیقی